موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں اروی گوشت جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور وہ بھی میرے سٹائل میں اروی گوشت بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح بنایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے چکن لیا ہے پانچ سو گرام اس کو میں نے ہاف ٹی سپون نمک لگا کے چھوڑ دیا تھا داس منٹ کے لئے بعد میں اسے میں نے پانچ چھ دفعہ واش کیا ہے نمک لگانے کے دو فائدے ہیں ایک تو گوشت کی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے دوسری بوٹی چھوٹی بھی ہو اور زیادہ بھی پکانے سے یہ چکن جو ہیں زیادہ پکانے سے ٹوٹ جاتا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چکن ٹوٹے گا نہیں اب جب بھی چکن پکائیں اس کو ہاف ٹی سپون نمک لگا کے اس کو داس منٹ کے لئے چھوڑ دیں بعد میں دو کے پکائیں جیسے جتنا مرضی اسے پکائیں یہ ٹوٹے گا نہیں بوٹی چھوٹی بھی ہوگی تو ٹوٹے گا نہیں یہ میں نے اروی لیا یہ بھی پانچ سو گرام لیا میں نے یہ اس طرح میں نے چیل کے اس طرح گول گول سائز کے میں نے پیس کر لیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے لمبے کریں یا گول کریں اروی بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک جڑوں والی ہوتی ہے ایک صاف ہوتی ہے اس طرح کی یہ دیکھیں اروی آپ نے اس طرح کی لینی ہے جو صاف ہو وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے جڑوں والی اچھی نہیں بنتی یہ لیس دار ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ہے لیس دار چیز کو پسند نہیں کرتے اس کی لیس دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ میں نے دو ٹیسپون میں نے اٹھا لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اس میں اور یہ میں نے ہاف ٹیسپون نمک لیا اور یہ بھی ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں اس کی لیس اس کی لیس ختم کر دے گی اس کو ہاتھوں کی مدد سے اسے مسل لیں گے اس طرح آپ نے کر لینا ہے پھر دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے پھر اسے واش کریں گے اس کی لیس بلکل ختم ہو جائے گی آٹھا جو ہے وہ نمک اور آٹھا لیس ختم کر دیتا ہے یہ میں نے ٹیسپون نمک لیا ہے تین اور بری بری کٹ لیا ہے یہ ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے یہاں پیالی میں نے دہی کیلئے ہے دہی جو ہے چکن میں بہت اچھا رکھتا ہے اس کا ٹیسٹ تین چار سبز میرچے میں نے کاٹی ہیں یہ تین ٹیسپون میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اور میں نے یہ اجوائن لیا ہے ہاف ٹیسپون اجوائن جو ہیں سب سے اینڈ میں ہاتھوں میں مسل کے ڈالیں تو اربی میں بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ہاف ٹیسپون میں نے زیرہ لیا ہے سابت ہاف ٹیسپون میں نے حلدی لیا ہے ایک ٹیسپون میں نے کٹیو الار میرچ لیا ہے اور یہ نمک میں نے بہت کم لیا ہے کیونکہ چکن کو بھی لگایا ہے اور اربی کو بھی لگایا ہے اب چیک کر کے ڈالیں یہ ہاف ٹیسپون میں نے گرم سالہ لیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں کڑائی میں نے چولے پہ چڑھا لیا ہے کوکنگ آئے میں نے ڈال لیا ہے اگر ہم یہ تین مینے لونگ اور یہ سابت زیرہ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی دور سوٹے کریں گے یہ زیرہ اور لونگ سوٹیں ہو گئے اب ہم اس میں لسنا در کا پیسٹ ڈال دیں گے سوٹے کریں گے سوٹے کریں گے لسنا درک براؤن ہو چکا ہے اب ہم پیاز ڈالیں گے پیاز ہلکا براؤن ہو گیا اب ہم یہ نمک میرچ اور ہلتی ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر بونیں گے اس کو تھوڑی دیر بونیں گے اب ہم یہ پیاز ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر سے بونیں گے تھوڑی دیر سے بون لیا ہے اب اس میں یہ تھوڑا سا دہی ڈال دیں گے تھوڑا سا بونتے وقت ڈالیں گے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے تاکہ یہ دہی سے اور ٹماتر کے پانی سے یہ بھوڑی گل جائے دس منٹ کے بعد ملتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اور چکن بھی گل گیا ہے پیاز ٹماتر ہر چیز گل گئی ہے اب ہم اس کی دس منٹ بنائیں کریں گے تھوڑا تھوڑا دہی ڈال کر یہ دہی ڈال رہی ہمیں دس منٹ سے بھونیں گے پودر ہماری چکل کی بنائی ہو رہی ہے ادھر ہم یہ اربی کو پھائی کر لیتے ہیں ہلکا سا یہ اربی کو میں نے دھو لیا ہے آپ جو دیکھیں بلکل لیس نہیں ہے یہ اٹھا جو ہے میں نے گھندم کا لیا تھا یہ دیکھیں بلکل لیس نہیں ہے لیس بلکل ختم ہو ہوئی ہے اٹھے اور نمک سے اٹھا میں نے گھندم کا لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ہمارا چکن بن جائے گا دس منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھے سے بنائی ہو گئی ہے چکن کی سارا دہی دار ڈال کے میں نے چکن کی بنائی کر لیا ہے اچھے سے یہ ابھی بھی ہماری فرائی ہو گئی ہے چکن بھی بھون گیا ہے اب ہم اس سے ڈال کے دام لگائیں گے پانچ منٹ کے لیے چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ گرم سالہ ڈال دیں گے اور یہ جوائیں ہاتھ میں مسل کے ڈالیں گے ایسے یہ جوائیں ڈال دیں گے اور یہ مرچیں ڈال دیں گے اسے مکس کریں گے اب اس میں یہ پائی کی ہوئی اربی ڈال دیں گے اب اسے پانچ منٹ کے لیے دام لگائیں گے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں دام آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا دام آ گیا ہے یہ گی چھوڑ دیا ہے جب گی چھوڑ دے تو سمجھے دام آ گیا یہ دیکھیں اربی بھی گلگ چکی ہے اب ہم اس میں یہ بری کٹا ہوا ادھرک ڈال دیں گے اور یہ کٹا ہوا دنیا ڈال دیں گے اب ہم آپ کو ڈی شوڑ کر کے دکھائیں گے یہ تیار ہے ہمارا اربی چکن بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں بائی لائکر کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے ماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے کال پھر آذر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ